بنو میں امن مارچ میں سکورٹی فورس سے سٹریٹ فائرنگ کر دی بنو میں پچھلے کچھ عرصے سے بڑھتے ہوئے ٹیریس اٹیک اور نیو امنٹری اپریشن عظم استقام کے خلاف بنو کی عوام نے امن مارچ کیا امن مارچ میں ہزاروں کے دداد میں عوام، خرباری افراد، علامہ اور کئی الکائی سیاسی جماعتوں نے شرکت کی مارچ میں شامل لوگوں نے زفید جھنڈے اور کارڈ بر اٹھا رکے دے جن پر امن امن لکھا ہوا تھا مارچ کرنے والوں کو کہنا تھا کہ علاقے میں ہر طرف خوف ہے اور کاروباد بند پڑا ہے پچھلے بیس سانو سانو والے اپریشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوا ہم اپنے علاقے میں کسی قسم کا ملٹری اپریشن نہیں چاہتے ہم صرف امن چاہتے ہیں امن کے لئے نکالے کے اس مارچ میں حالات اس وقت خراب ہوئے جب مارچ میں شامل کوئی شفرات نے بنو کینٹ میں داخل ہونے کی کوشش کی اور سکیورٹی فورس نے امن کے لئے نکالے کے پیسفول امن مارچ میں نکلی ہوئی اپنی ہواں پر سٹریٹ فائرنگ کر دی اور امن کے چندوں کو خون کی لالی سے رنگ دیا کیپی سی ایم علی مین گنڈا بھن نے فوراں انفرچریٹ انسیڈنٹ کا نوٹیس لیا اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر فوراں حالات کو کنٹرول کیا جس کے بعد مارچ ارگرائزرز نے مارچ اینڈ کر دیا مارچ میں فائرنگ اور بغدر مچنے سے کئی لوگ زخمی اور کئی شہید ہو گئے جن کی تعداد ابھی تک کنفرم نہیں ہے کچھ ریپورٹرز کے مطابق ایک اور کچھ کے مطابق پانچ سے چھ فرات یہ سب میں شہید ہوئے لیکن لوکل لوگوں کے مطابق شہید ہونے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے کیپی گوروڑی نے انسیڈنٹ پر انویسٹیگیشن کے لئے کمیشن بنانے کا اعلان کیا ہے جو پتہ لگائے گا کہ مارچ میں ہونے والے انفورچنیڈ انسیڈنٹ کی کیا وجہ بنی سکوڑی فورٹرز نے فائرنگ کیوں کہ یورو نے سٹریٹ فائرنگ کے اوڈرز کس نے دیئے